وحی اور الہام سنت تو میرے علم میں نہیں لیکن بہرحال اس قسم کے دلائل وہ دیکھیں نا وحی کے تعلق جہاں تک ہے عورت کو بھی وحی ہوئی شہد کی مکھی کو بھی وحی ہوئی اور بھی وحی کا ذکر کسرت سے قرآن کریم میں استعاملتا ہے جسے پتا چلتا ہے کہ اس کے لئے نبی کا ہونا لازم نہیں ہے اور بطور استعلا وحی کو قرآن نے کہیں الگ بیانی نہیں کیا وحی کو استعمال فرمایا ہے لفظ کو اور استعلا تو قرآن کے متعلق سے نک بنے گی نہ کہ بنا کر اس پر ٹھونسیں گے سب سے بڑی بیوکوفی ان مولویوں کی یہ ہے کہ اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن کا استعمال عربی گریمر کو بھی واضح کرتا ہے اور قرآن کن معنوں میں استعمال کر رہا ہے اس کو بھی واضح کرتا ہے اس سے پھر استعلا بنتی ہے استعلا باہر بن کر پھر قرآن پر نٹھو سجا کرتی ہے تو بلا روک ٹھوک قرآن کریم نے لفظ وحی جہاں جہاں استعمال کیا ہے جو بھی تعریف ان سب باتوں پر صادق آجا وہی تعریف ہے الہام کا لفظ بھی دو جگہ استعمال ہوا ہے نسبتاً کم ہے نا ایک ہی جگہ اور جو یہ کہتے ہیں الہام کہ صلحہ امد کوئی الہام ہوتا قرآن کی بھی میں بتا دو کہہ رہا تھا تو ایک نکلا میرے ذہن میں بتا کہ دو جگہ ہوا ہے وہ ایک ہی جگہ ہوا ہے اور وہ بنیادی طور پر جو تخلیق کی سرشت ہے اس کے ڈھالنے سے تعلق رکھتا ہے الہمہا فجورہا و تقوہا ہر چیز جو خدا تعالی نے پیدا کی ہے ہر نفس اس کو کن چیزوں سے بچنا ہے کن چیزوں میں اس نے آگے بڑھنا ہے اس کے رستوں کے خطرات اس کے رستوں کے فوائد یہ تمام تار چیزیں اس کو بتا دیں فجور اور تقوہ تقوہ سے وہ احتیاط مراد ہیں جو اس کو بلندی کی طرف لے جائیں گی فجور سے وہ بے احتیاطیاں مراد ہیں جو ٹھوکریں کھا کر جو اثر حال پر قائم نہیں رہے گا گر جائے گا گئی تو قرآن کریم نے تو وہ الہام کا لفظ ان معنیوں میں استعمالی نہیں کیا جو یہ اسطلاح بتا رہے ہیں پھر کہاں گئی وہ اسطلاح کہاں سے نکالی رہوں نے ٹھیک ہے